مواہبِ ربانیہ محالت مجھ کو نصیب فرمائیے اور جن کو مجھ سے مناسبت نہ ہو ان کو ان کی مناسبت کی جگہ بھیج دیجئے بتائیے اس دعا میں کتنا اخلاص ہے ذکر کا ناغہ روح کا پاکہ ہے اشیاط فرمائے اللہ کا ذکر روح کے غزہ ہے ذکر کا ناغہ روح کا پاکہ ہے جتنا پیٹ کے پاکے سے ڈرتے ہو اس سے زیادہ روح کے پاکے سے ڈر ہو کیونکہ پیٹ کی روٹی سے جسم کی حیات ہے اور روح کی حیات اللہ کا نام ہے اگر روح نہ رہے تو کوئی روٹی کھا سکتا ہے لہذا ذکر میں ناغہ کر کے روح کو پاکہ نہ دو اعتراف قطور تقاضہ عبدیت ہے اشیاط فرمائے کہ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ بغیر خطا کے بھی ہر وقت مستغفر رہتا ہے میری شیخ شاہدو غنی صاحب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر بڑے درد سے فرماتے تھے معاف فرما دیجئے ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت ہی رکھ لگی رہتی تھی جیسے اللہ تعالی سے باتیں کر رہے ہیں کسی پر کوئی عاشق ہو تو محبوب کی خوب خدمت کرتا ہے دعوت بھی کرتا ہے پلاو بریانی کباب کھلا کر بھی کہتا ہے کہ معاف کیجئے گا آپ کی مزاج چناسی میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہو بندہ بندے کی مزاج چناسی کا دعوی نہیں کر سکتا تو بندہ پھر اللہ کی مزاج چناسی کا کیسے دعوی کر سکتا ہے حب تعالی کی ذات غیر محدود ہے غیر محدود عظمتوں کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا اس لئے اکثر رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین پڑھئے معافی مانگنے ہی سے کام بنے گا مجلس شیخ کا ایک عدب اشارت فرما جہاں تک ہو سکے مجلس میں شیخ کے قریب بیٹھنا چاہئے قریب بیٹھنے والوں کو زیادہ نفع ہوتا ہے اگر کہیں آگ جل رہی ہو تو دور سے نظر تو آئے گی لیکن گرمی اس کو ملے گی جو قریب ہوگا یہ بات میرے شیخ حضرت مولانا شعب راول حفظ عبدالآمد برکاتم نے فرمائی مال اور جوانی کے بقا کا طریقہ اشارت فرمائے جو مال اللہ کے دین میں استعمال ہوگا وہی ہمارے کام آئے گا وہی ہماری دولت اور پونجی ہے اور یہ کبھی پناہ نہیں ہوگا باقی جو کھایا پناہ ہو گیا لیکن جو اللہ پر فیدہ ہوا جس سے اللہ کا دین پھیلا یہ سب باقی رہ جائے گا اسی طرح جن لوگوں نے اپنی جوانی اللہ پر فیدہ کی وہ ہمیشہ باقی رہ گی مرتے دم تک اس کو اپنے اندر جوانی محسوس ہوگی بورا ہو جائے گا باہل سو فید ہوں گے لیکن دل میں جوانی رہے گی کیونکہ وہ جوانی اللہ پر فیدہ ہو کر باقی ہو گئی لہٰذا غیر پانی جوانی اگر چاہتے ہو تو اللہ پر فیدہ کر دو اگر چاہتے ہو کہ ہمارا مال کبھی پناہ نہ ہو تو اللہ پر فیدہ کر دو اگر چاہتے ہو کہ میری زندگی غیر پانی ہو جائے تو اللہ پر فیدہ ہو جاؤ اس کی دلیل جو کچھ تمہارے پاس اس سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ تم نے اللہ کے پاس بھیج دی اپنا مال اپنی جوانی اپنی زندگی اللہ پر فیدہ کر دی یہ سب غیر پانی ہے ہمیشہ باقی رہے گا اللہ باقی ہے لہذا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے باقی باللہ ہو جاتا ہے اب جوانی کو اللہ پر کیسے پیدا کریں دل میں جو خواہش پیدا ہو اللہ اس خواہش سے راضی نہ ہو تو اس خواہش کو توڑ دو اور اللہ کے حکم کو نہ توڑو اور اس کی مشک کسی اللہ والے کی صحبت اور اس سے اصلاحی تعلق سے نصیب ہوتی ہے مٹی کے کھلونے اور امتحان اشارت فرمائے کہ یہ حسین مٹی کے کھلونے ہیں ہمارا امتحان اللہ نے مٹی کہتے کھلونے سے لیے جن میں پیشاپ پخانہ بھی بھر دیا تاکہ میرے بندے عقل نہ کھو بیٹھیں اور مزید کرم یہ فرمائے کہ ان کو نظر سے دیکھنا بھی حرام کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اندر کا پیشاپ پخانہ بھول جاؤ اور اوپر کے ڈسٹمپر سے پاگل ہو جاؤ لہذا نظر ہی مت ملاو کیونکہ ان کی آنکھوں میں رست اور ظاہر مطورت کا حسن رکھا ہے یہی ہمارا امتحان ہے کہ تم حسن کے دھوکے میں آتے ہو یا خالق حسن کی طرف جاتے ہو جس نے ان کو حسن مقشا ہے جو ان حسینوں کو حسن کی بھیگ دے سکتا ہے اور سارے عالم کو مدہ دے سکتا ہے وہ خود کیسا ہوگا بعیب ذات اللہ کی ہے اس پر فیدہ ہو جائیے سارے دنیا کی حسینوں کے حسن کا مزہ اور سارے عالم کی لذات کا مجموعہ دل میں آ جائے گا اور اس مزے میں کوئی ناپاکی بھی نہ ہوگی جو اللہ کے راتے میں غم اٹھائے گا نظر بچائے گا کہ اللہ اپنے عاشقوں کو محروم رکھے گا بس کوئی ذرا غم اٹھا کر تو دیکھے اس لذت کو دل محسوس کرے گا وہ لذت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی اللہ باک عمل کی توفیق دعا فرمال